یہ ہے ہیدر آباد کا ٹراما سینٹر خراب مشینیں ایمبولنس سروس سے محروم 2009 میں سابق زلعی ناظم کور نوید جمیل نے 11 کروڑ سے زائد کی لاغت سے ٹراما سینٹر بنوایا جو آج تک فال نہ ہو سکا ٹراما سینٹر ہمیشہ وہاں بننا چاہیے جہاں پہ لوکیشن ہو فیس ہو اور جہاں پہ بندہ اگر کوئی انجرڈ ہو یا کوئی بھی ہو تو ایزلی پہنچ سکے ایک سرے ہمارا خراب ہے باقی یہ ہے کہ یہاں پہ ایمبولنس کا ہونا ضرور ہے ایمبولنس بھی نہیں ہے حادثات کے مریضوں کو ایمرجنسی سہولیہ دینے والے سینٹر میں اب صرف نزلہ زکام کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے اس کو جنرل اوپی ڈی کی طرح چلایا جا رہا ہے لیکن اس میں بھی ہم لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں کیونکہ جنرل اوپی ڈی کے حوالے سے وہاں پہ جو مشینری رکھی ہوئی ہیں میرے خیال میں وہ فرکنگ آرڈر میں بھی نہیں ہیں حیران اور پریشان عوام زلی حکومت سے ٹراما سینٹر کی بحالی کا مطالبہ کر رہی ہے کیمرمن شفاعت علی نوحانی کے ساتھ پومن کمار سما حیدرباد